تابعہ بڑی جمعیداری کے ساتھ آئیوگ نے اس بار پورے ایک سال کا کرنڈر دیا ہے ایک سال کا مطلب ہے 2019 اور 2020 دونوں دونوں کا دیا ہے اور دونوں سالوں کے انہوں نے یعنی کہ دیکھو یہ بہترین موقع ہے کہ آپ کے پاس دو تیتھیاں ہیں دو پلیمز اگزام کی تیتھیاں اور مینز کی تیتھیاں انہوں نے دی ہیں تو اس پہ ڈسکسن کریں گے اور اس پہ کیا چیزیں اب کرنی چاہیے اور میرے دوارہ کیا پریاس کیا جائے گا آن لائن آف لائن دونوں کے لیے اس بیسے پہ میں پہلے آج پوری چرچہ کروں گا تو جو ڈیٹ نکل کے آئی ہیں ایک ڈیٹ ہے ابھی 2018 والوں کا جو مینز ہے مکھ پرکچھا 2018 یہ تھوڑا سا کلینڈر پہلی بار دیکھنے کے بار لگ رہا ہے کہ آئیوگ بہت گمبھیر ہے ہے نا اتنا کافی ہے لمبے سامنے کا کلینڈر پہلی بار میں نے دیکھا ہے نہیں چھے مہینے کا کلینڈر آتا تھا remaining time جو ہوتا تھا تو یہ آئیوگ کی گمبھیرتہ اور چھاتروں کی سمسیاں کو دیکھتے ہوئے چونکہ اس کا جو ہے ابھاس کرویا تھا یوگ کے ادھیکش جی نے تو وہ چیز دیکھنے کو مل گئی ہمیں فائنیلی تو اس چیز کو آپ لوگ سمجھئے نیڑایک ورس ہے 2019-2020 دونوں اب یادی دونوں ورسوں میں آپ اچھی محنت کر لے جائیں تو نشط طور پر میں گرانٹیٹ کہتا ہوں جو بھی پد آئیں گے ان میں آپ لوگ رہ سکتے ہیں ان پدوں کی فائنل لسٹ میں رہ سکتے ہیں نہ مہج پریلیمس نکالیں گے نہ مہنس نکالیں گے فائنل لسٹ میں بھی آئیں گے تو کس طریقے سے کام کرنا ہے اگلے چھائے مہینوں میں 2019 کے لیے اگلے ڈیڑھ سال میں 2020 کے لیے اس پہ میں آج پوری کارنے رڈنی تھی بتاؤں گا اور اس پہ کام کرنا ہم منڈے سے چالو بھی کریں گے ٹھیک ہے آن لائن آف لائن دونوں کے لیے دونوں کے لیے میں بتاؤں گا تو 18 کی جو ڈیٹ نکل کے مکتے مجھے لگتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا لیکن پھر بھی 18 اکٹوبر سے آپ کا مینس ہے تو مینس والے بہت سارے بچے ہیں لگ بھگ لگ بھگ ڈیڑھ سو کے آس پاس بچے ہیں جو مینس دیں گے سنسطح سے آن لائن بیچ میں ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے بھی مجھے مکھ پرکشہ کو لے کر کارے کرنا ہے اس کے بعد دوسرا ہے آپ کا PCS کا پریلیمس اگزام ہے 2019 کے لیے پریلیمس اگزام ہے اور یہ آپ کا بہت امپورٹن ڈیٹ ہے 15 دسمبر ٹھیک ہے اس ڈیٹ کو اب یاد کر لیجے 15 دسمبر 2019 یہ آپ کی ڈیٹ ہے جو لوگ فریس ہیں جو لوگ تیاری کر رہے ہیں جو کافی سامنے سے لگے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک نیڑا ایک ڈیٹ یہ نکل کے آئی ہے پھر اس اگزام کا انہوں نے مکھ پرکشہ کا بھی دے دیا ہے کہ اس کا مکھ پرکشہ کب کروائیں گے یہ ایک بہت اور اس کے بعد پریلیمس کا بھی دے دیا ہے ٹھیک ہے مکھ پرکشہ اور پریلیمس پرکشہ ہے 2020 کی پریلیمس کی ڈیٹ آ چکی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں 2020 کی بھی آگئی ہے 2020 میں آپ کا پریلیمس اگزام ہے 21 جون کو یعنی کی اب دیکھئے ایک تو سب سے پہلے چیز ہے کہ 31 مئی کو UPSC ہے یہ ڈیٹ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے UPSC کا اگزام آپ کا 31 مئی 2020 کو ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی چکی ایک ایمپورٹنٹ اگزام ہے جو سارے بچے دیتے ہیں 21 جون کو پریلیمس ہے 2020 کا ماف کیجیگا پریلیمس اور 2020 کا مینس کی ڈیٹ بھی دیکھ رہی ہے یہاں ہے تو 2020 کا مینس کا تیتھی یہاں پر انہوں نے دیا ہے پندرہ اکٹوبر ہے یہ بھی ٹھیک ہے پندرہ اکٹوبر اگر یہ ایک بہت بڑے اسطر کا جو ہے کارکرم انہوں نے دیا ہے ایوگ نے دیکھو ایوگ کا کام اگزام لینا ہے انہوں نے کلینڈر لے کے آپ کو ڈیٹ بتا دی لیکن ڈیٹ نکال آنے سے آپ کا سیلیکشن نہیں ہوگا مدہ اس بات کا ہے مدہ یہ ہے اب اس سے خوش ہو جانا یہ ہو سکتا ہے کہ چلو جس آیوگ دوارا اکزام لیا جانا وہ بڑا سنسیر اور بڑی گمبھیرتہ سے آپ کے بارے میں سونچ رہا ہے یہ ایک بہت بڑا پکش نکل کے آیا ہے تو اس چیز کو تو ہم خوشی منائیں گے نو ڈاؤٹ لیکن اب آگے کرنا کیا ہے یا دی ہم پڑھیں گے نہیں تو یہ خوشی خوشی بھر میں رہ جائے گا اس پہ کام کرنا پڑے گا ایک چیز میں آپ کو بڑا آسان بتا دو کمپٹیشن آسان نہیں ہے اور خاص کر اتر پردیس میں یو پی میں جو بھی اگزام ہوتے ہیں یہ اتر پردیس ہو چاہے بیہار ہو یہاں کے کمپٹیشن اپنے آپ میں مانے جاتے ہیں تو یو پی کے دی آپ اگزام دینے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو نشط طور پر اچھی محنت کرنی پڑے گی آپ حلکے میں مت لیجے گا پرلیمز نکالنا اگزام کالیفائی کرنا نہیں ہوتا مینز بھی بہت بڑے اس طرق اب ہو چکا ہے چونکہ پہلی بار اب لکھیت ہوگا اٹھارہ والا اور اٹھارہ والے سے کافی آئیڈیا آپ کو بھی لگ جائے گا پھر انیس کا آپ کو عدی دینا ہے تو انیس والے کے لیے آپ کو پراپر ابھی صحیح چیزیں لے کے چلنی پڑے گی اور ان کو اب نیڑائک بنائی ہے میں کہتا ہوں چلو جن کو جو ابھی نئے نئے تیاری کر رہے ہیں تو یہ ڈیٹ چھوڑ دیں لیکن اس ڈیٹ پہ جو ہے یہ ڈیٹ کو کسی بھی طریقے سے اگنور نہ کریں ٹھیک ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں پہ اس پہ کام کرنا ہوگا اس پہ کیا کیا چیزیں کریں گے کیا کیا چرچائیں کریں گے سب سے پہلے چیزیں جتنا بھی پروگرام ہے آف لائن آپ لوگ میرے ساتھ پڑ رہے ہیں ہماری سنستہ کے ساتھ چیزیں جھوڑ کر کے کر رہے ہیں آن لائن آر آف لائن ٹھیک ہے تو دونوں مل کے ہم کریں گے کیا دونوں کا سعیوگ ہوگا آپ کو بھی کام ہوگا میں 12 گھنٹے کا ایک strategy پوری طریقے سے create کروں گا 12 گھنٹے مطلب آف لائن کارکرم کو جوڑتے ہوئے آپ سنستہ میں 4 گھنٹے بھی تبیتیت کریں گے باقی کے 8 گھنٹے آپ کو میں self study ایک پروگرام دوں گا یہ کام کروں گا میں منڈے کو منڈے کو ہماری ایک بستری چرچہ ہوگی آپ کی current affairs class کے بعد میں آؤں گا آپ کے پاس اور میں ایک بستری چرچہ کروں گا آپ سے دو پرکار کی چرچہ ہے مجھے کرنی ہے آپ سے پہلی چرچہ کرنی ہے notes کیسے بنائے تاکہ films کے mains کے لئے بہت important role ادا کریں وہ میں notes بنانے کا ایسا نایاب طریقہ بتاؤں گا آپ کو یادی وہ طریقہ آپ نے اپنا لیا تو نشیط طور پر پرتی دن کے اس طرح پر confidence بڑھے گا پرتی دن یہ لائے گا کہ میں نے بہت کچھ پڑھا ہے تو notes کیسے بنائے اس پہ کام کریں گے اور دوسرا ایک پورا study time table پورا میں آپ کا discuss کروں گا جس پہ میں لگے بیل ایک سپتہ سے کام کر رہا ہوں کہ اس کو کیسے پورا بیوہارک بنایا جائے بات ہوتی ہے کہ ہم ایک رات میں time table بنا لیتے ہیں لیکن time table بیوہارک نہیں ہوتا میں نے time table بنا کے ڈیلی اس پہ خود بھی کام کر رہا ہوں خود بھی apply کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے مجھے ابھی پتہ چل جائے سات دنوں مجھے پتہ چل پائے گا کہ کتنا section اس کا applied کیا جا سکتا ہے کتنا نہیں کیا جا سکتا تو جب تک میں اپنے اوپر پریوگ نہیں کروں گا میں آپ تک وہ چیز لے کر نہیں آوں گا عام طور پر time table کے ساتھ ہمیں گلتی کرتے ہیں کہ ہم بیوہارک بنا لیتے ہیں اور پھر یہ ہو نہیں پاتا ہے تو اس پہ میں پوری کی پوری چرچ آپ کو منڈے کو conclusion پہ جاؤں گا کہ میں نے کیا بنایا تھا اور finally میں آپ کو کیا دے رہا ہوں آپ کو اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ اس کو لے کے چلیں گے کی نہیں چلیں گے مجھے نہیں پتہ لیکن ایک organization کے ساتھ جڑنے کے تحت آپ کو چاہیے کہ آپ ساتھ ساتھ چلے تو زیادہ فائدہ ہوگا میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ لے کے چلوں گا آپ کا کوئی ابھی ہو سکتا کچھ لوگ lower pcs والے بھی ساتھ میں بیٹھے ہوں lower pcs exam ہے آپ دیکھیں examوں کی باہر ہے یہاں پہ bpsc کا exam بھی ہے آپ کا اور ایک اور بات بتا دوں مدھ پردیس PSC کا بھی exam آپ کو جہود جلد ملنے والا ہے MPPSC کا بھی اور ہندی بھاسی state میں بیٹھے ہو تو آپ کو یہ موقع نہیں چھوڑنے چاہیے یہ exam سارے important ہے چاہیے بیہار pcs ہو چاہیے MPPSC ہو اور UPSC بھی finally اپنی ڈیٹ گھوست کر چکا ہے UPSC کا اپنا الگ fundہ ہے وہ اپنے طریقے سے اپنا کام کرتا ہے تو آپ یہ سارے exam آپ کے اسی ایرا میں ہیں اور مجھے نہیں لگتا اس کے باہر آپ کو جانا چاہیے اس سے باہر جانا مجھے نہیں نہیں لگتا کہ چھوٹے exam یا کسی اور چیز پہ دیا آپ نے فوکس اس پہ کیا ہے تو اس سے نیچے مجھ جائیے میں یہ ہی سلاحے دوں گا باقی آپ کی مرجی lower pieces دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی بہت اچھی اور ساندار پوشٹ ہے تو پہلی discussion ہم کریں گے self study program ٹھیک ہے جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں اور online کے سارے student ہیں ان کے ساتھ میں self study program جس میں میں NCRT بھی ابھی سے لے کے چلوں گا NCRT book میں مانتا ہوں mains کے لئے بہت important ہے کیوں means کے لئے important ہے کیونکہ NCRT سار گرفید book ہے ٹھیک ہے جو بھی کتابیں آپ advance دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ NCRT کے مادھیم سے سندھر بھی کر کے لکھی جاتی ہیں تو مک پرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں آپ کو NCRT ایک الگ سے ہی self study program میں دوں گا ڈیلی آپ کو week میں میں ایک NCRT دوں گا یا دو یا تین دن میں ختم ہونے ہوگی پہلے میں نے اس NCRT کو پڑھ رکھا تین سے چار بار یہ چیز میں آپ کو دکھا بھی دوں گا ساکش کے طور پر تب میں آپ کو کہوں گا کہ ہاں آپ بھی پڑھ سکتے ہو میں ایسا نہیں کہوں گا کہ آپ کو میں مزاک میں کہوں یا کوئی اس چیز میں کہوں جتنا ٹائم ملیتی ہوگی اتنا ٹائم آپ کو لوں گا میں گھنٹے کی ساب سے بتاؤں گا کہ اتنے گھنٹے میں آپ اسے ختم کر سکتے ہو بیوہار ایک طرج پر ایسا نہیں ہوگا کہ اور طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے ختم کرو گے تب ہوگا تو NCRT اس پروگرام میں سملیت کریں گے تاکہ آپ کا مینس جو ہے ایک اچھی بہاں سا صحیحلی آپ سیکھ پائیں NCRT سے تین چار چیزیں آپ سیکھتے ہیں language سیکھتے ہیں آپ بہت اچھی بہت اچھی بہاں سا صحیحلی آپ کو NCRT میں ملتی ہے دوسرا NCRT مجھے جو سب سے ادھا پسند آتی ہے کی بڑی چیز کو بڑے ٹاپک کو سمرائز کر کے کم میں لکھ دیا جاتا ہے بڑے سینٹنس کو کم کر کے لکھا جاتا ہے تو NCRT ncrt پڑھتے سمیں اب اس کو بند کر دیجئے گا اب یہ کھولانا نہیں چاہیے ٹھیک ہے دس منٹ آلیڈی میں لیٹ آیا ہوں تو یہ دروازہ بند کر دو بیٹا مت کھولے تو اب ایک چیز پہلے تو language سیکھنا ncrt پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کی ncrt کا مطلب کی آپ نے پڑھا knowledge gain کی ncrt سے تین چیزیں سیکھنی ہے پہلا بھانسہ سیلی دوسرا لکھا کیسے جا رہا ہے اس کو کوئی سینٹنس بہت بڑے اس طرقہ ہے اس کو کیسے سمرائز کر کے وہ لکھ رہے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے تیسرا فیکٹ اس سے آکڑے آپ کو نکلا نکالنا ہے تو answer rating بھی آپ ncrt پڑھتے ہوئے سیکھ سکتے ہیں ایک اچھی language سیکھ سکتے ہیں اور آپ فیکٹ سیکھ سکتے ہیں تین چیزوں کیلاؤں باقی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو ncrt ncrt کے ساتھ ساتھ آئیوگوں دوارہ دراصل یہ جتنے بھی آئیوگ ہیں چاہی upcc ہو چاہی bpsc ہو چاہی mpsc ہو ہم سچائی سے مو نہیں موڑیں گے یہ question repeat کرتے ہیں یہاں تک کی 50% plus question repeat ہوتے ہیں یہ ملک ہے reason یہ نہیں ہے کہ question repeat کرنے کا ان کا کوئی منسہ رہتی ہے کہ question کو repeat کر دیں دراصل اب سلے باس پورا ایسا بن چکا ہے کیوں سلے باس پوچھا جا چکا ہے یوگوں میں تو فیکچول ٹائپ چیزیں بار بار repeat ہو رہی ہیں innovations ہو رہے ہیں no doubt لیکن پھر بھی تو ہم repetition پہ بھی جائیں گی یعنی میں previous question پہ بھی کام کر رہا ہوں گا آپ کو self study program پہ ٹھیک ہے میں آپ کو previous question بھی دینے جا رہا ہوں اس کی book بتاؤں گا وہ بھی آپ کام کریں گے ساتھ ساتھ میرے ٹھیک ایک کام اور مجھے جو کرانا ہے آپ کی mains answer writing میں بیکتگت طور پہ کراؤں گا میں کراؤں گا آپ کی mains answer writing سبتائے میں چاہے دو دن کراؤں لیکن کراؤں گا یہیں پر class میں اور اس کا میں copy نہیں لوں گا copy اب website میں upload کریں گے سارے لوگ online کے سارے بچے اور offline کے تو ایک بڑی سنکھیا آئے گی ہم answer writing dedication کے ساتھ اب کرنے جا رہے ہیں تاکہ 2018 والے جو mains ہیں ان کا کچھ benefit ہو اور question question کیسے لے کے آؤں گا question میں لے کر آؤں گا ایسا نہیں رہے گا میں paperوں کو باتنا ہوں gs1 gs2 gs3 gs4 gs ایسے کر کے اور میں نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو question لکھا کے کوئی ایسی چیز بنا دوں کی آپ کو وہ چیز ریپیٹ ہو کچھ نہیں ایسا نہیں میں آپ کو اسکلز سکھاؤں گا answer لکھنے کا کیسے answer لکھا جاتا ہے کیسے answer لکھنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ چیز سکھاؤں گا بس کیسے آپ اس کو شروع کریں کیسے bullet to bullet لکھیں کہاں پہ bullet to bullet نہیں لکھنا ہے تو یہ کام میں بیکتیگت طور پر منڈے کو آپ کو بتاؤں گا کی main sensor writing کو لے کے ہماری کیا کارکرام ہے مکھ پر اکچھا اتر لکھن کو لے کر کے ہم پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ کام میں شروع کرنے جا رہا ہوں منڈے سے ہی آپ کا اس کے علاوہ آپ کے self notes making program آپ کو خود بنانے وہ notes اور وہ notes کوئی نہیں بنا سکتا دراصل آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ کتاب پڑھ لی وہ کتاب پڑھ لی وہ کتاب پڑھ لی وہ کتاب پڑھ لی بھگول میں NCRT پڑھ لی ارے سب سیم ہیں کون سی کتاب سیم نہیں ہے یہ بتاؤ مجھے NCRT میں جو بات لکھئے کیا محس کمر ونوال میں دوسری بات لکھ دی ہے یا بھگول یا ایتیحاس یا پولٹی کوئی ایسی کتاب بتا دی جس میں چیزیں الگ الگ ہوں کوئی الگ الگ نہیں ہوتا ہے بہاں سا سیلی کا فرق ہوتا ہے بس باقی چیزیں تو سیم ہی ہوں گی کوئی کتاب غلط اور ادھا 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 کی بات تو لکھے گی نہیں بھارت سے سمبندی چیزیں ہیں تو بھارت سے سمبندی ترہیں گی تو آپ کوئی بھی source of knowledge لیجئے لیکن اُس source of knowledge کا ایک طریقہ ہے وہ note smoking پروگرام میں میں سمجھاؤں گا جس کو سمجھ میں آگیا وہ کارکرم کر لیجئے گا نشی طور پر میں guarantee دیتا ہوں کہ آپ مکھ پرکشہ میں ایک ساندار اُتھا لکھن کرنے کی چھمتہ develop کر پائیں گے اور current بھی update رکھیں گے جندگی بار آپ کے note جندہ رہیں گے کبھی وہ dead نہیں ہوں گے عام طور پر note سمائے dead ہو جاتے ہیں بناتے بنانے کے بعد پرباوین ہو جاتے ہیں وہ چیز نہیں چاہیے بار بار کتنی محنت کرو گے ایک بار محنت کرنی اچھی بس ایک سال بس اتنا کچھ نہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کا ایک پروگرام یہ ہے کہ میں تیس منٹ کے لیے یہاں پہ آپ لوگوں سے اب daily ابھی بھی میں یہ planning کی گئی تھی لیکن dedication کے ساتھ تیس منٹ کی جو میرے خود کی personally تیس منٹ آپ سے ملوں گا تیس منٹ کی calling والی ہے تیس منٹ میں calling میں بیٹھوں گا اور تیس منٹ میں online سے جو بچہ ہے گا اس سے ملنے کا بھی پروگرام یہاں پہ بنا رہا ہوں یہ بھی کام میں منڈے کو ہی بتا دوں گا اپنا خود کا schedule کہ کیا schedule میں نے develop کیا ہے اس کے علاوہ نیوز پیپر جو ہے آپ لوگوں کو یہ دی physically مل جاتا ہے نیوز پیپر کے لیے چکی میں جب آپ کا time table بناوں گا تو نیوز پیپر کا ایک section بناوں گا اور نیوز پیپر پڑھنا کیسے اس پہ بات کریں گے آپ میں source بتا دوں گا آپ کو 50 چیزیں مت کریے ایک چیز اور limited کریے بس تھوڑا سا کرنا ہے اور اس کو کرنا کیسے وہ self study کے ساتھ جڑ جائے گا آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ جو نیوز پیپر نیوز پیپر نہیں ملتا ہو آپ کو ڈیلی کا تو آپ اجازہ ہی اس ایک ایڈمی کا telegram channel جوائن کرلو بس اتنا کرلو آپ کو نیوز پیپر مل جائے گا واتس اپ میں آپ ساید نیوز پیپر ڈیلی نہیں آ پا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ telegram channel میں ڈیلی کا نیوز پیپر update ہو رہا ہے وہاں سے کرلو چار سے کرلی تے ایک پڑھو دہ ہندو بس دہ ہندو پڑھو دہ ہندو پڑھنا ہے دہ ہندو نولیج کے لیے بھی ہے دہ ہندو لینگویج کے لیے بھی ہے دوسرا ریسورس نہیں ہے نیوز پیپر میں کوئی ادھی سوچے تو انگلیس صحیح کرو اپنی تو دہ ہندو نیوز پیپر پڑھنا پڑے گا اس کے اترکت کوئی نیوز پیپر کی میں سلائے نہیں دوں گا باقی جس کو دینی جگہ راشتری سنسکرنٹ پڑھنا ہو وہ پڑھے جس کو لگ رہا ہو کہ بینہ انگلیس کے اس کا کام چل جائے گا وہ انٹرویو میں ملنا بتانا پھر اس کے بعد یا پھر ابھی مینز میں UPSC وغیرہ میں تو ایکجام ہوتا ہے بقاعدہ انگلیس کا یہاں تو کوئی ایکجام نہیں ہے اس لئے انگلیس کے ساتھ بھی ابھی سے کام کرتے جاؤ ہندو کے بہانے کچھ تو انگلیس سے سمپرک میں رہو گے ٹھیک ہے یہ بھی کام آپ کو کرنا ہے ایک چیز اور آپ کو بتا دوں ایک چیز پرند کر لیجے آپ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کا یوج انگلیس میں کرنا ہے بس ہندی میں نہیں کرنا ایک اور دماغ میں بے ٹھالو چیزوں کو آپ کوئی چیز نہیں مل رہی ہے ویکی پیڈیا میں سارچ کریے انگلیس میں سارچ کیجئے انہینڈی ڈالنا بند کر دیجئے چیزوں پر ٹھیک ہے جو بھی چیز کریے اب سوشل میڈیا میں آپ نیوز سن رہے ہیں انگلیس میں سنیے اس کو ہندی میں مت سنیے ٹی بی دیکھ رہے ہیں انگلیس کا چینل دیکھئے ہندی کا مت دیکھئے یادی آپ کو ہندی سے انگلیس میں اپنے آپ کو کنورٹ کرنا ہو تو میں آپ کو یہ سلاحہ دے رہا ہوں اور یہ سلاحہ کو آپ اپنے اندر جو بھی آپ موبائل میں ٹائم پر یوز کر رہے ہیں نا اس کو انگلیس میں کنورٹ کرنے کا پلان کیجئے بس یہ میری سلاحہ مان جائیے کرپیا کر کے بہت پھائدہ ہوگا آپ کو جب آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اس ایجام میں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں لے کر ہم آ رہے ہیں دوسرا میں نے ماسٹر ویڈیو کے لئے بھی کہا ہے کہ میں اس پہ کام کرنا شروع کر رہا ہوں بڑے اس طرح پہ آپ لوگ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو میں اس پہ کام کروں گا اور اس پہ میں ایتھکس سے لے کے ہر چیز کا ماسٹر ویڈیو آپ کو بہت آسانی سے دوں گا ٹھیک ہے تھوڑا سا بس مجھے ٹائم چاہیے کام کرنا پڑتا ہے چیزوں پہ لے کر کے اس کے علاوہ جو لوگ آن لائن ہو گئے ہیں بہت سارے بچے آف لائن کے بھی آن لائن چلے جاتے ہیں ان کے لئے ایک نیا اپلیکیشن آ رہا ہے مجھے جہاں تک بولا گیا ہے کہ آج ہی آ جائے گا کسی نے کہا ہے جو ملہب ڈبلپ کر رہے ہیں انہوں نے آج کے لئے ڈیٹ بولی ہے لیکن میں دو دن اور لے کے چلتا ہوں مان لو ان کے بعد پہ کیا بھروسہ کریں تو منڈے کے دن مان لیجے منڈے جو آپ کرا منڈے کو میں ایک نیا اپلیکیشن دوں گا آپ سبی کو تو جو اس میں تین چار چیزیں ایک تو مین سنسا ریٹنگ کا پورٹل وہیں پہ رہے گا تو آپ اتر لیکن آپ لوگ بھی رکھئے گا اس کو کل کے دن جب آپ جائے گا تو الگ اپلیکیشن کا مطلب ہے تو اس کا پورا ویڈیو پلیئر چینج ہے سب کچھ چینج ہے بہت سمیسے بس اسی کھوکھٹ میں میں پریشان تھا فائنلی اس سے کچھ نجات ملا ہے میں بھی یہ نہیں کہوں گا کہ پورا ملا ہے تو اس اپلیکیشن کے تھروں آن لائن والوں کا چیزیں ساری ایزی ہو جائیں گے بس اتنی چیزوں کو لے کے چلنا ہے جو میں تارگیٹ دوں وہ تارگیٹ میں UPPCS بیہار PCS لوہر PCS ان سب کو دھیار میں رکھتے ہوئے دوں گا چاہے میں NCIT بک کہوں چاہے پریبیسر کا کہوں یا انسہ رائٹنگ کا کام کہوں سب پہ کام کرنا ہے اب اپنے آپ کو مجبوط بنایئے 12 سے 13 گھنٹے پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیے ٹھیک ہے کوچنگ ملا کر کے کوچنگ کے ساتھ کوچنگ کو میں الگ نہیں کر رہا ہوں جو کلاس آپ کر رہے ہیں کلاسز بھی کرتے رہے دھڑالے سے کلاسز میں ایک ایک کانٹنٹ جو بھی میرے دوارہ دیا جا رہا ہے یا آدھار آپ کو دیا جا رہا ہے کانٹنٹ کوئی خراب نہیں ہے میں جب آپ کو پورا ماسٹر ویڈیو وہ آپ کا جو سیلف اسٹڈی کا ٹائم ٹیبل بناوں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے کام کرنا ہے کیسے دونوں کو لے کر کے منیج کرنا ہے تو اس پہ بات ہوگی ایک بار میں بات سمجھ لیجئے گا اس دن آپ کو ایک گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے بات نہیں سمجھ میں آئے گی میں چار گھنٹے تک سمجھاؤں گا لیکن ایک بار سمجھ کے اس پہ کام کرنا شروع کر دیجئے گا یہ نہ رہے کہ پھر بات ہوئی ہے پھر بات ہوئی ہے پھر بات ہوئی ہے کیونکہ 2020 تک کا پروگرام ہے ہمارے پاس تو 2020 تک میں یہ نہ رہے کہ آپ لوگ یہیں پہ بیٹھے رہیں یا کہیں دوسری اگر بیٹھنے جائیں اب یہاں سے سیدھا آپ کو اگزام کوالیفائی کر کے اپنے ٹارگیٹ پہ جانا ہے جو آپ کا ٹارگیٹ ہے ٹھیک ہے دکھ بھرمیت مت ہوئی ہے اب لکش سامنے ہیں لکش پہ ہی کام کرنا شروع کر دیجئے ٹارگیٹ یا تو 19 ہے یا ٹارگیٹ یا تو 20 ہے سلاحی میری جتنے بھی فرسرز ہیں سب سے کہ آپ کا ٹارگیٹ 20 ہی ہے ٹھیک ہے 20 کا جو ڈیٹ آیا ہے یہ رکھئے جو تھوڑا ساپنے آپ کو سنسیر سمجھتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ انہوں نے کافی ٹائم دیا ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کی مینس میں بھی ایک اچھی خاصی پکڑ بن رہی ہے یا اتنا ٹائم بیسٹ نہیں گیا وہ 19 کو ٹارگیٹ بنائے اور اچھے سے دے پچاس ایکجام دینا بہتر نہیں ہوتا ہے سیلیکسن ایک ہی میں ہونا ہے پوسٹنگ بھی ایک ہی میں ہونا ہے تو ایک ہی ایکجام کو اچھے سے دینا بہتر ہوتا ہے آپ مت دیجئے کہ آپ ایکسپیرینس کے لیے دے رہے ہیں آپ ایکجام ہال کا مجھا لینے وہاں مجھا لینے نہیں جا رہے ہیں آپ کسی طریقے کا کوئی ایکسپیرینس کچھ نہیں ہوتا ہے جب سیلیکسن نہیں ہوگا 19 میں تو ڈشٹرب ہو جاؤگے آپ کو سیدھا ایکجام دینا ہے پوری تیاری کے ساتھ جب بھی دینا ہے اور اس کو کوالیفائی کرنا ہے یہ بھی دیماغ میں اٹھا لیجے ایک فوکس بنائیے فوکس کو باٹیے مت نہیں تو کچھ نہیں ہونے والا اس سے ٹھیک ہے تو منڈے کا انتجار کیجئے منڈے کو میں آؤں گا آپ کے ساتھ منڈے سے ہمارا پروگرام چال ہوگا ابھی جو بھی آپ کے پینڈنگ ورک ہوں انہیں پورا کر لیجئے منڈے سے ایک پروپر نئے سیڈیول میں میں آپ کو ڈالنے کا پریاس کروں گا ٹھیک ہے اور اس نئے سیڈیول کو اپنائیے گا اور محنت کریے گا خوب محنت کرنا ہے اب اب محنت کرنا ہے اب نہیں بیٹھنا ہے چیزوں کو لے کر کے اب محنت نہیں کروگے دیم پریاس مانیے اور اس پہ کام کرنا شروع کریے اپنا چاہے دوہجار بیس ہو چاہے دوہجار انیس ہو ٹھیک اٹھارہ کاؤسر نکل چکا ہے جن کے پاس مینس کا ہے وہ جتنا کچھ کر پائیں گے کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ڈیٹ بڑھتی ہے کچھ ہوتا ہے مان لو آگے چل کے ہمیں کیا مطلب یہ کام آیوگ کا ہے وہ اپنا کام کرے گا نہیں کرے گا اس کی مرجی ہے ہم اس سے کیوں جواب دائی لیں وہ ایک سنستہ ہے سنستہ کے پاس اس کے پاس خود جواب دائی سمیدان نے بہت سارے طریقے بنا رکھیں اس کو جواب دائی بنانے کا تو آپ اس کی چنتہ مت کیجئے اس کی چنتہ ہو رہی ہے وہ خود کر رہے ہیں ہماری چنتہ اپنی پڑھائی کی اپنے طریقے کی اپنی تلوار پر دھار لگانے کی ہمارے تلوار میں دھار نہیں ہے اور دنیا بھر کی چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ہم سنگرام لڑیں گے یدھ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اپنی دھار ٹیتے رہیے بس اس پہ آجائے جبرجستن ٹھیک ہے جس پہ پڑے بس آر پار یہ کنڈیسنز کریئٹ کریے باقی ٹینسن مت پالیے وہ ٹینسن آپ کی نہیں ہے ٹھیک تو اب اس چیز کو دماغ میں بیٹھائیے اور سنسیر ہو جائیے تھوڑا سا یہ دنیا بھر کا جتنا فوکس ہے نا دماغ سے ہٹائیے گندگی نکالیے چیزوں کو لے کر کے چاہے اپنے پرتی ہو چاہے اپنے لکش کے پرتی ہو یا جس کے پرتی بھی ہو اب اپنا فوکس کام پہ ہونا چاہیے ٹھیک سنہیرہ موقع ہے اس کو جانے مت دیجئے میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی کو میں سب کامنائے بھی دیتا ہوں اور اندر سے میں well wishes ہوں آپ کے لئے جس دن آپ ایکجام دینے جاؤ گے تو میں آپ کے لئے پراثنہ کروں گا کہ آپ سبھی کو ارجہ ملے اتنی ارجہ ملے کہ آپ ایکجام میں اچھا کر کے آؤ اور ابھی سے آپ اتنا پڑھو تاکہ ایکجام کے دن رونا نہ پڑے برابر ساتھ میں محنت کریں گے اور کام کو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پریاس میرا پرارمب ہوتا ہے آن لائن اور آف لائن دونے سٹوڈنٹ کے ساتھ پوری تین میتہ کے ساتھ میں پرارمب کرتا ہوں ٹھیک ہے میں پورا برابر لگا رہا ہوں گا کل کے دن آپ کو کوئی دکھت ہوتی ہے آپ کو میں نمبر دے دوں گا اپنا سپریٹ آپ مجھے فون کر کے بھی بات کرو گے میں رات کو دو بجے بھی جگنا ہوگا تو جگوں گا آپ کے لئے ٹھیک ہے لیکن بس یہ ہے کہ آپ پروپر آپ کام کرنا شروع کر دو دیکھو ایک چیز بتاؤں آپ کے پاس ریسورس دو چیزیں ہیں ایک ریسورس ہے ٹائم جو کیوں آپس نہیں آئے گا دوسرا ریسورس ہے منی دو ریسورس ہیں یدی اسی ٹائم کو دوسرے کام پہ انویسٹ کرو گے تو وہ ساید وہاں سے منی جنریٹ ہونے لگے یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے آنے والے بھوستے کا آپ کا اور آپ کے آنے والی پیڑیوں کا دونوں کا انویسٹمنٹ ہے اور کنٹری کے لئے بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے آپ کا ساید آپ ایک ایسے یوگ گیوکتی ہوں جو دیش کے لئے بہت کام آ سکے تو اب موقع ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ورک کیجئے اب اس پہ لگئے اور اس کا اپنے مہت کو سمجھئے دنیا داری کی چیزوں سے ہٹیئے کچھ نہیں ہے ان چیزوں میں رکھا یدی کسی نہ کسی کے پرتیر سے ہو دویس ہو کوئی پریسانی ہو سب ہٹا دیجئے کچھ سمجھ کے لئے اپنے اوپر کام کیجئے بس ٹھیک تین چیزیں سمجھئے بس پہلی چیز آپ کا بھی بس سے بنے گا پہلے تو ہے جوب سیکیورٹی جس کے لئے آپ پریسان ہیں دوسرے چیز آپ کے کارن یدی آپ بیکتی بہت اچھے نکل گئے تو آپ کے دیس کا بھی کاس ہوگا آپ کے کارن یہ ضروری نہیں کہ پرساسن میں سب بیٹھے ہیں تو سب دیس کا کلنے آڑی کر رہے ہیں نہیں تو دیس کی درگتی نہیں ہوتی جو آج ہے لیکن یدی آپ مالو بہت صحیح یوگ بیکتی نکل گئے تو آپ دیس کے لئے بہت کچھ کر جائیں گے ایک چیز یہ ہے تیسرا آپ کے آس پاس کے لوگوں کو پربابیت کریں گے آپ بڑے اس طرح پر تو تین چیزیں ہونے والی ہیں ان تینوں کو اپنے موٹیویشن میں دیماغ میں بیٹھا کے رکھئے بس اور کچھ مت کرئے اور کام پہ لگ جائیے میند کیجئے خوب آلس میں آپ سمیں مت بیویت کرئے آپ ڈرتے ہیں ڈرتے کس سے آنے والے بھویسی کی پرکلپنا سے آپ کو پرکلپنا یہ ہے کہ ساعدہ آپ کا نہیں ہو پائے گا ارے ایک بیلڈر بیلڈنگ بنانے سے پہلے یہ سوچنے لگ جائے کہ بیلڈنگ بنانے کے بعد گر جائے گی تو کیا بیلڈنگ بنائے گا خاک بیلڈنگ بنائے گا کبھی آرکیٹیکچر اپنی بیلڈنگ آرکیٹیکٹ کر پائے گا آپ لوگ کیا سوچ رہے ہو نہیں ہو پائے گا ارے کیا سوچ رہے ہو پاگلپن گاڑی میں سوار نہیں ہوئے ایکسیڈنٹ کی پہلے سوچ رہے ہو تو کیسے چلا پاؤ گے اس کو اس لئے دماغ کو ان چیزوں سے ہٹائیے اور کام پہ لگے بس میں آپ سے یہی آداز کروں گا اتنا آسان نہیں ہے آسان ہوتا تو لوگ ایسے ہی نہیں لگے رہتے محنت کا کام ہے کمپیٹیشن ہے آپ کو اپنے آپ کو پروپ کرنا ہے آپ کو یعنی چھائیسو سیٹ ہے نا تو چھائیسو میں آنا ہے آپ کو یہ دھیان رکھئے گا آپ کی کوالیٹی چھائیسو لائک ہونی چاہیے تب تو ٹھیک ہے وہ کوالیٹی آپ کو ابھی سے ڈبلپ کرنی ہے اپنے دماغ میں بیٹھانا ہے کہ میں چھائیسو میں آنا ہے مجھے کیسے بھی کر کے جس کو ٹاپ فیپٹی میں آنا ہو تو ٹاپ فیپٹی کی سوچیں اس کا محنت الگ ہوگا جس کو ٹاپ ہینڈرڈ میں آنا اس کی محنت الگ ہوگا جس کو ٹاپ کرنا ہو اس کی محنت الگ ہوگی سب کا الگ الگ محنت ہے الگ الگ ڈیڈیکیشن ہے اس لئے اپنی سوچو ایسی بنائیے اور اس کام پہ لگئے بہتر موقع ہے یہ موقع پھر ہاتھ سے جانے مت دیجئے بس یہی صلاحہ دیتا ہوں میں آپ کو باقی منڈے سے میں لگتا ہوں ابھی میں پروگرام کر رہا ہوں دیکھو ابھی جیسے ٹائم ٹیبل میں آپ کو جو مجھے بتانا ہے مڈیلی اسے فالو کر رہا ہوں پیڑے میں بھی اتنے ہی پڑھتا ہوں چار چھے آٹھ گھنٹے جیسے ہی ٹائم آپ لوگوں سے ملتا ہے میں ترن نکل جاتا ہوں کسی کسی دن کہتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ریزہ نہیں ہوتا میں جا کر سیدھا پڑھنا چالو کرتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو ٹائم ٹیبل بتا سکوں مجھے بھی چیلنجز پتا چل رہے ہیں بہت سائی چیزیں ہیں تاکہ وہ اپلائیڈ ہو جائے تب میں آپ کو بتاؤں ایسا نہ رہے کہ میں ایک بہوہاریک ٹائم ٹیبل آپ کو باٹ کے چلا جاؤں تو میں کام کر رہا ہوں آپ ہی لوگوں کے کارن آپ ہی لوگوں کے لئے کتنے بجے سونے کے لئے کتنے بجے جگنے کے لئے اس میں بھی بہت سائی چیلنجز آ رہے ہیں میں ٹائم سے سوتا ہوں ٹائم جگتا ہوں اس لئے تاکہ آپ لوگوں کے لئے وہ چیز میں فالو کر کے بتا پاؤں ٹھیک ہے اب ہم کو کام کرنا ہے بس کتنا بارہ گھنٹے منیموم اپنی سٹڈی پہ باقی کا بارہ گھنٹہ آپ کچھ بھی کرو مجھے کوئی لینہ دینے نہیں ہے لیکن وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آگے کے بارہ گھنٹے کو ڈسٹرپ نہ کرے ٹھیک ہے نا پتہ چلا بارہ گھنٹے جگی رہے ہیں بارہ گھنٹے پڑے بارہ گھنٹے جگے اب پتہ چلا ہو بارہ گھنٹے پھر اگلے بارہ گھنٹے پرابابیت ٹھیک ہے بارہ گھنٹے میں کسی سے بحثی کر رہے ہیں گھر کی سمجھ چاہے ہیں سل جا رہے ہیں اگلا بارہ گھنٹہ پربابیت آپ کے بارہ گھنٹے سٹڈی کے ادھی بن رہے ہیں تو آگے کے بارہ گھنٹے ایسے ہونے چاہیے کہ آنے والے بارہ گھنٹوں کو اور بہتر بنائیں وہ ٹھیک ہے آپ کا کھان پان آپ کا سونا آپ کا جگنا آپ کا پورا بیوہار ایسا ہونے چاہیے جو سنتولیت ہو آپ کا بولنا جانتے ہیں کتنے تک میں ڈشٹر بھو سکتا ہے ابھی آپ بیٹھیں اپنے مطر سے ہی بات کریں وہ دو سبد بول دے گا نا تو بھی آپ ڈشٹر بھو جائیں گے آپ کا آنے والے ایک گھنٹہ چار گھنٹہ آٹھ گھنٹہ بارہ گھنٹہ ایک مہینہ تک خراب کر سکتا ہے وہ اس کا ایک سبد تو کس سے کتنی بات کرنی ہے کس کی کتنی سننی ہے کتنی سمجھنی یہ بھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اپنی برین میں کتنی باتیں کس کی جانے دینی ہیں یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تو ابھی آپ کا ٹائم خراب کر دے گا کوئی نہ کوئی تو بہت بچ کے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ صحیح سمیں ہے اور صحیح سمیں پہ کام کرنا شروع کرتا ہے ٹھیک ہے نا چلو میں اپنے ویسے بستو پہ آتا ہوں اور آپ لوگ کو ٹاپک کو آگے رن کرتا ہوں